کیا بات ہے آج تم بہت پریشان پریشان سے نظر آ رہے ہو ہاں ہاں آج تمہارا حسین چہرہ تم نہیں دیکھا تو پریشان تو ہوں گا ہی ہائے اپنی تاریم تمہارے موں سے میرے لیے پہلے بات سن رہی ہوں ہاں ہاں تم لاکھوں میں ایک حسین جو ہو تو تاریم تو بنتی ہے ہاں ہاں وہ تو میں ہوں ہی اس لیے تو تم مجھ پہ لٹو ہوئے تھے اوہو میں تجھ پہ لٹی ہوئے تھے یا تم مجھ پہ لٹی ہوئی تھی ہاں تو کالیج کے بعد صبح سے شام تک کون کھڑے رہا تھا تم وہ غلط ہے بھی بت رکھنا میرا راستہ ہی وہی سے تھا اور میٹے دور بھی وہی سے جاتی تھی اچھا اب یہ سب چھوڑو اور یہ بتاؤ تم اتنے پریشان کیوں ہو دیکھو میری بات سنو جب گھر میں جوان بیٹی ہونا تو پریشانی تو ہوتی ہی ہے راتوں کی نیندہ کھڑ جاتی ہے کیوں بیٹی ہونا لو سچ کہہ رہا ہونا ہے ہاں ہاں سچ کہہ رہے ہو لیکن اس میں پریشانی والے کیا بات ہے جو ہونا ہوگا وہ ہو جائے گا کمال کرتی وہ تم ایسے ہی جو ہونا ہوگا وہ ہو جائے گا کوئی پلاننگ کرنی پڑتی ہے رشتہ دونڈا پڑتا ہے تمہیں پتا ہے اچھکا رشتہ دونڈا کتنا مشکل ہے ہاں ہاں بہت سچ ہے ہاں تمہاری بات بھی بالکل صحیح ہے ٹھیک ٹھیک نمستے جی نمستے جی کیسے آنا ہوا ہاں ادھر سے جا رہا تھا تو سوچا آپ سے ملاقات بھی کر لے اور ایک کپ چائے بھی پی لے اچھا آپ باتیں کیجئے میں چائے لے کے آتی ہوں جی سنائیے سنا ہے آپ کے گھر میں جوان بیٹی ہے جی ہاں اور پڑی لکھی بھی ہے جی ہاں تو اس کے لئے ایک بہت بڑیا رشتہ لے کے آئے تھے جی یہ تو بہت اچھی بات ہے پر لڑکا کرتا کیا ہے لڑکا تو آرمی میں ہے کھانا اور کپڑا سرکار کا لڑکی رانی رہے گی رانی آپ بھی یاد کرو گے رشتہ کس نے لائے تھا جی یہ تو بہت اچھی بات ہے پر ہم آپ کو بھی جار کر کے بتائیں گے جی دھنیوار ایک بار اپنی بیٹی سے بھی پوچھ لیتے ہیں اس کی کیا رائے ہیں ہاں ہاں تم پوچھ لو شیطل اوہ شیطل جی ماں بیٹا تمہارے پاپا کو تم سے کچھ ضرورے بات کرنی ہے پکا جوب کی بات کرنی ہوگی ہاں بیٹا تم اپنے پاپا سے ہی پوچھ لو جی پاپا کیا بات ہے آپ کو سیڈ لگ رہے ہو بیٹا ایک بہت اچھا رشتہ ہے تم ہاں کر دو تو میں بھی جیتے جی کرنے اطان کر دوں گا پاپا آپ سے کتنی بار کہہ کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی ہے مجھے ابھی پڑھنا ہے اور ابھی تمہیں کس سال کی بھی نہیں ہوئی ہوں بیٹا پھر کب کرو گی تب میں نہیں رہوں گا تب یہ کیسی بات کر رہے آپ پاپا اگر دیدی شادی نہیں کرنا چاہتی ہے تو میری دروار دو بیٹا اب اندو ٹینس پاس میں نہیں ہوا ہے تجھے باندے کا لڑکی جائے آسے پاپا دیدی تو پاہ لینی رہی ہے جائے آسے اللہ فردنگا ارے یاد عجیب ہے اس گھر میں میری تو کوئی عزت ہی نہیں ہے سب کی شادیوں کے پاس ہوتی ہے میری شادی کی کوئی بات ہی نہیں کرتا ہے ہاں بیٹا اب مان بھی جاؤ اور سماج میں ہماری عزت رکھ لو ٹھیک ہے ماں لیکن اس کے لئے میری بھی کچھ شرطیں ہوں گی تمہاری شرطیں اچھا تمہیں ڈھیر سارا دہے چاہیے ہوگا نہیں ماں بہے آج کل کے زمانے میں کون ڈہیج مانگتا ہے آپ نے مجھے شکشہ دی یہی میرے لیے سکتے بڑھا ڈہیج ہے بیٹا تو فی تمہاری شرطیں کیا ہیں میری پہلی شرط تو یہ ہے کہ جب تک میں 20 سال کی نہیں ہو جاتی آپ مجھ سے شادی کی بات تک نہیں کریں گے ہاں ہاں نہیں کریں گے اور تمہاری باقی کی شرطیں وہ میں باہرات آنے میں بتا دوں گی وہ سرپرائز ہے ہی کہ بیٹا جیسا تمہیں سے ہی اجھے جی نمستے نمستے جی آپ سے تو آپ نے پہچاند تھی پر آپ آنواں ایمت سنگھ اچھا تے اپو بڑی بیٹے دا لنبڑ دار رون دا دریا دے پار تے کرنے مونڈے دا ماما لاندہ چٹا پنجاما میند آڈا تے دندار لوکے کی تعمال اوہ اوہ رشتہ تُسے ہی منجور ہے کن نہیں یہ پوچھنے آ دے ہماری بیٹی کے کچھ شرطیں ہیں شرطیں کیوں شرطیں اگر آپ کو اپنے رکھنا پڑے گا جب تک وہ ایک سال کے لیے ہو جاتی اچھا نوہ کنون آدھا دو تین میں نروگنا پونا اوہ کوئی گال نی جی کوئی گال نی انہوں نے مصیبی لگیا نا تسیل پتہ بیا ہے تیاریاں کرنیوں اندیاں تکن ایک گال چٹی میتیلے انیاں رانج روگن ویرہ کرنے اگر تھوڑیاں کو شرطیں تو ساڑیاں کو شرطیں جی سنائیے پہلی شرط جیڑا ساڑے براتی را منو رنجن ہے اوہ پرانی ریتی رواز جیسا آگنے ہونا چاہی دا جی جی تی دوئی شرط رانکنے تھلے بہی میں تے پریتی پوز تے پتلے اوپر روٹی تے براتی چٹکے ماری ماری کھانے تے اگر تُسے ہی رشتہ منجور ہے تے ایلاؤ گھوڑ تے چول بناو مٹھا پاتر تے رشتہ کرو منجور تے تُسے ہی بہت 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 آئیاں تے ملو ایک گال تُسے ہی پاتایاں ان اوپر بھی ہے ماں میں دی یاد بھولی ہیں دی جوڑا ساڑا مونڈ ہے وہ ہے پھوژی کی ہے پھوژی آن جی پھوژی ہے پھوژی تے پھوژی یہ دو ڈسیپلین تُسے ہی پہتا آگیا ہے جی جی پھوژی اوہ چھڑو جی جس بہلے برات آو بھی نہ تے تُسے ہی نمونہ لب یاگا تُسے ہی پھوژی ہے ڈسے ہی پھوژی ہے دیکھیں میری کچھ شرطی ہے تب ہی میں بھارات کو اندر آنے دوں گی شرط ہے کی شرط ہے میری پہلی شرط تو یہ ہے کہ بھارات میں پتیس لوگوں سے زیادہ لوگ نہیں ہونے چلیے اچھا ایک دو تین چار پنج اوہ پنجی گیاں گھڑی پنجی گیاں بھارت کی داؤں کٹ کے ہوڑے میری دوسری شرط یہ ہے کہ آپ سب اپنا ماسک پہلیے اور دو گھرز کی دوری بنایئے اچھا کڑی ماسک لانے آسے آکھا دیں اے تا بڑی شہر کھال دا ماسک تا لان چاہی دا اوہ ماسک لاؤوے تے دو گھرز کی دوری بناو نا ہی دنیا میں ان جاں tremrou جاتے وہاں بگے آپ جانتے ہیں میری تیشری اور آخری شرط یہ ہے کہ کیا آپ سب نے وہ لگائی ہے اوہ کڑی اوہ کھے ااکھیں بڑیئے کیا آپ سب نے وہ لگائی ہے اسی اوہ 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 کیا گاڑی ہوئی تو تکہ گاڑی ہوئی لاعبی وہ ساتھ سنا کے چھوٹ جی سٹ پنایئے وہ کسے لاعبی دیسی تکھوڑے لاعبی یہ گروہ جی تکھوڑے لاعبی رامبا میں اس لگانے کی بات نہیں کر رہی ہوں یہ بہت بڑی لانت ہے میں ویکسین کے دو نوٹ اس لگانے کی بات کر رہی ہوں کیا آپ نے ویکسین لگائی ہے اچھا کڑی ویکسین لانے دی گل کرار دی ویکسین تا نانا چاہی دی اے ساری سرکش ہے ویکسین تجھے ویکسین لہ دی مڑو دیکھو لوگ کے لوگ کے جانت بھی آ دے برات گنے پندرہ سونہ سال دے انہیں ویکسین لہ دی ہاں ہاں لائے دی گھڑیے لائے دی میں اپو دو ڈوز لائے دا تھا تتری یہ تیاری گھر آدھا جی بہت اچھی بات ہے بارات کا سواگت ہے مڑی دی مڑی بید مڑی بید موسیقی 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 موسیقی